اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست دلشاد بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یوٹیوب تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بین کی کٹنگ بتائیں گے کہ بین کس طریقے سے کٹنا چاہیے سب سے پہلے یہ تین انچ کا پیس آپ نے کٹ لینا ہے بکرم کا تین انچ پیس کٹنے کے بعد نشان لگائیں گے پیٹرن کے علاوہ آپ بھی بین کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک انچ آپ نے یہ نشان لگانا ہے شیب دینا پھر آدھے انچ کا اسی طریقے سے ہلکہ ہلکہ آپ نے کم کرتے جانا ہے شیب میں یہ دیکھیں اس کو گلائی سے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے آپ پیٹرن کے بغیر بھی کٹ سکتے ہیں جو بھئی پیٹرن استعمال نہیں کرنا چاہتے یہ دیکھیں جتنا ایک انچ کا بین میں نے کٹنا ہے تو آپ نے آدھے انچ کا کٹنا ہے تو آدھے انچ پہ نشان لگانا ہے ایک انچ پہ ایک سوہ انچ پہ سوہ انچ کا جتنا آپ کو چوڑا بین چاہیے آپ کٹ سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے گلائی کرنا ہے سنٹر تک فل کٹنا نہیں ہے یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے اور شیپ دے دینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے بین گلائی کر لینا ہے اگر آپ کو چورس چاہیے تو آپ چورس رکھ سکتے ہیں گلائی کرنا چاہے تو گلائی کر سکتے ہیں ہمیں گلائی چاہیے تو ہم نے گلائی کر دیئے گلائی کرنے کے بعد آپ نے لمبائی ناپ لینی ہے یہ سوہ انچ کا بین تیار ہو رہا ہے اگر آپ نے ستارہ کاڑنا ہے پندرہ کاڑنا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا ہے نشان لگانے کے بعد یہ دیکھیں سنٹر کر کے بین کا سنٹر کرنے کے بعد آپ نے پینسل سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سب سکر کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہماری مل سکے تھانکس یہ آپ کا نشان لگ چکا ہے پینسل کا بہت آسان طریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری انشاءاللہ پسند آئے گی یہ دیکھیں یہاں آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد دوسرا پیس آپ نے اسی طریقے سے گلہی کرنا ہے نشان تو آپ نے لگا لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین جو پیس بچا ہوا ہے آپ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا بکرم فیوزیں کرنی ہے تاکہ آپ کا پیس مضبوط ہو جائے دبل ہو جائے بین یہ سنگل پیٹرن ہے اور دوسرا پیس آپ نے اس کے اوپر رکھ کر کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے بکرم کے جو پیس ساتھ والا بچا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھ کے اسٹری سے فیوزنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اسٹری آپ نے اٹھا لینی ہے یہ اسٹری سے آپ نے اس کو فیوزنگ کر لینی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی فی امان اللہ